چیز ہے لوگوں نے ان مذاہب کو جو غلط بنے یا صحیح بنے ہم وہاں ماضی میں جا کے تو فکس نہیں کر سکتے اب وہ ریالیٹی ایگزسٹ کرتی ہے جس کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا ہے گجرات میں واقعات ہوئے کشمیر میں واقعات ہوتے ہیں اسی طرح پاکستان میں بھی واقعات ہوتے ہیں کرسچنز کو مارا جاتا ہے ہندووں کو مارا جاتا ہے زبردستی کنورٹ کیا جاتا ہے اب یہ جو نیریٹیوز ہیں یہ اتنے سٹرونگ نیشنلزم مجھے پاکستان کو کوئی ملک مانتا ہی نہیں ہوں یہ ایک آرٹیفیشل کنٹری آرٹیفیشلی کریٹیڈ اسلامی سٹیٹ دوستی کو ہمارے کا سوال ہی نہیں ہے بھارت پاکستان میں دوستی ہوگی تو پاکستان ختم ہو جاتا اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے ایک دوسرے کو کمزور کرے تو پاکستان کیا ہے کہ پاکستان کیسی کمکنان کے دلوست وقت رایسزن کیا ہے پاکستان کیا ہے پاکستان کیا ہے پاکستان کیا ہے ہاتھیار بکھتے رہے اور یہ کمزور رہے ایک modern industrial giant کی فارم میں نہیں امرج کرے جیسے جائنا ہو گیا پورا کھیل یہ تھا it is so simple to understand مگر گذہوں کو میں اکل نہیں دے جہا تھا اس جو گذہ ہے اس کے کھوپڑے میں بھیجا نہیں ہے کھوپڑ بڑا ہویا میں اس کو بھیجا نہیں دے سکتا ہوں گا I'm sorry simple thing to understand is that there is no basis of partition اور ابھی بھی جو ہندوستان پاکستانی آپس میں جا کے ملتے ہیں اتنے پیار محمد سے ملتے ہیں آپ رہ رہے ہیں انگلینڈ میں کسی بھی فورن کنٹری میں انگلینڈ اور پاکستانیز they socialize as if partition has not taken place میں اکسر امرکا جاتا رہتا ہوں وہ ہندوستانی پاکستانی ملتے ہیں اسے پارٹیشن ہوئے ہی نہیں ہے یہ یہ چھتا ہوں وہ بیگ فراود میں نے کہا کب تک بیوکو بنے رہا ہو بھی ستر ساتھ بیوکو بنانا کافی نہیں تمہارے لیے اور ستر ساتھ بیوکو بنانا چاہتے ہو اور کون غرابہ چاہتے ہو جب تک reunite and reunification it must be under a secular government I'm not suggesting the idea of RSS of Akhand Maharat کیونکہ وہ تو ہندو dominant india چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کوئی کسی پر dominant نہ کرے it should be totally secular total freedom of religion جیسٹر ساتھ جیسٹر ساتھ جیسٹر ساتھ یہ بتائیے ہندو ہو چاہے مسلم ہو they should be shot like mad dogs باگل کتے جیسے ان کو کونی ملنا چاہیے ہمارے ابھی ہیں آپ کی ابھی ہیں اور ایک جن آئے گا جیسٹر ساتھ ان لوگوں کو باگل کتے جیسے مارا جائے یہ ریلیس ایکسٹرمیس ریلیس بگٹ جو ہیں they have to be executed they are incorrigible ان کو صدارہ نہیں جا سکتا جیسٹر ساتھ جیسٹر ساتھ یہ آپ کی بات تو درست ہے کہ ریلیس جو elements ہیں مگر کیا یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ وہاں پر جو مذہبی حلقے ہیں جو مذہبی پارٹیاں ہیں ان کا بڑا influence ہے society کے اندر اور ایک پورا mindset موجود ہے اور اس mindset کو کس طرح حتم کیا جا سکتا ہے کیا راستہ ہے آپ کے پاس دیکھیں دیکھیں some kind of revolution is coming کیونکہ یہ جو parliamentary democracy ہے جو ہمارے یہ چل دے ہے it is largely based on caste and religion the vote banks are not caste based and casteism اور کمینالیزم are feudal forces which have to be destroyed if the country is to progress but parliamentary democracy further enchanches casteism and کمینالیزم تو زیادہ parliamentary democracy کو تو destroy کرنا some other system which enables india to rapidly industrialize لیکن ہم لوگ کے countries کا solution ہے rapid industrialization اسی سے گروت دور ہوگی بیروزگاری دور ہوگی اور تمام جو مسائلیں سب آل ہوں گے we have to rapidly industrialize مگا پارلمنٹی ڈیموکریسی میں تو جو نیتا لوگیں صرف نفرت کہلاتے ہیں caste اور ڈیلین کے نام پہ قدرائز کرتے ہیں society جو ہمارے ہندوستان میں ہو رہا ہے اور کاسٹیزم اور کمینالیزم کو بڑھاوہ دیتے ہیں تو لہذا کیسے کانچی پروگریس ہو سکتی ہے پارلمنٹی دیموکریسی پارلمنٹی دیموکریسی پور انڈیا مگر اس کے بعد سے لے کے اب تک کوئی سائن ہمیں نظر نہیں آتے ہیں let me take your attention to some science science کیا ہے کہ ایک rise of nationalism ہے in india in moody government اور ظاہر ہے اتنا strong narrative ہے you cannot compete with that on پاکستان's side establishment نے اتنا strong narrative create کیا ہے کہ اب لوگ مذہب نہیں مذہب تو بہت پرانی بات رہ گی اب ریاست کیا کہ سجدے کرتے ہیں لوگ اس ساری صورتحال میں revolution کے کوئی سائنس ہمیں بتائیے تاکہ ہمارے لوگ پر امید نظر آئیں آپ کی گفتگو سے کہ کوئی ایسے سائن ہے کہ کوئی انقلاب آنے والا ہے we don't believe کہ انقلاب کوئی آنے والا یہ چیزیں ایسے ہی چلیں گی کیونکہ narratives بہت سٹرانگ ہیں جن کے ساتھ آپ competition کی بات کرنا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں بالکل آرہا ہے it is a matter of time because india میں the whole system has become hollow and an empty shell ہمارا constitution has become a scared crow it is totally exhausted itself the whole system collapsed سارے جو state institutions ہیں india میں چاہے parliament چاہے judiciary چاہے bureaucracy they have all collapsed they have become corrupt they have become empty shells لہذا some alternative تو آنے ہی ہے ایک ویکیوم تو چلے گا نہیں تو لہذا مگر اس میں time لگے گا وہ ایک دن میں نہیں آتا ایک سال دو سال میں نہیں ہو سکتا پاندہ سال لگے مگر آنا تو ہے because we have to have we have a system under which the country rapidly industrializes see the solution to the country's problems are rapid industrialization because usi سے وہ wealth generate ہوگی by which we can look after the welfare of our people and modernize تو وہ present system میں تو پسیول نہیں ہے تو سم کینڈ to the revolution is coming it's a matter of time ٹھیک ہے مجھے سال دکھائی سال سالہ کلاپس ہو گیا ہے انڈیا میں آپ جانتے ہیں کیا حالت سے بیروس ڈالی کا جو حال ہے یعنی it has this record ایک ایک چبرہی کی نوکری کے دیے ہزاروں applications آتے ہیں اور کئی تو M.A., M.S.C., M.B.A. even Ph.D.'s begging for چبرہی 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 ایک فالو اپ question کرتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں جسے جی 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 مجی مارکن جی جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس سے ایک فالو اپ question نکالتے ہیں آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے قریب ترین بات میں یہ نہیں کہہ سکتا exactly بات قریب ترین بات ہمارے پاس یورپی یونین کی ہے کہ وہاں پر مختلف ریاستے تھی وہ بھی مختلف نیشنیلٹیز کی بنیاد پہ نیشنل ازمز کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے سیپرٹ ہوئے مگر انہیں ایک اکنومک حب کے طور پہ واپس ریونیفکیشن کی یا ریونیفکیشن کی طرف آپ کہہ سکتے جا رہے ہیں تو آپ کی بات کو اگر اس کے قریب لائے جائے کہ انڈیا پاکستان افغانستان اور بنگلہ دیش کشمیر انٹیٹیز اور تاکہ ایکنومک حب بنایا جا سکے تاکہ جو ڈیفرنسز ہیں چونکہ وہ اتنے سٹرانگ ہیں تو ان کو ڈیل تو نہیں کیا جا سکتا آپ کہہ رہے ٹائم لگے گا ستر سال میں یہ ستر سال تو بھی لگنے چاہیے اس کا مطلب کہیں نہ کہیں سے تو نمودار ہو جائے گا بے شک آپ کی سوچ میں تو نہیں ہے مگر اگر یہ تحریک جو آپ نے کہی ہے آگے جائے گی تو اکھنڈ بھارت تو بنے گی ہی دیکھنے میں ایک دیسے رکھتے ہیں we are one naturally میں تو پاکستانی کو ہندوستانی منتا ہوں I don't regard him as foreigner I don't recognize partition اور یہ کہنا کہ ستر سال بیٹھ گئے much water has flown جیسا کئی لوگ کہتے ہیں تو میں نے کہ جرمنی تو partition ہوا تا 1945 میں after second world war پیتھالیس سال کے پاس ریونائٹ ہوا 1990 میں ویٹنام ریونائٹ آفتر 30 or 35 years تو time is not material اگر country ایک ہے تو اس میں چالیس پچاس ستہ سال لگ سکتے ہیں اگر اتسی سال لگ مگر اگر 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 انگریز 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 چال تھی اچ workplace سال علیہ انگریز انگریز کیا انگریز حساب سال مائ inserts موسیقی